ہم بستری سے پہلے اور بعد میں یہ چند کام ضرور کرے ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا یہ بخاری اور مسلم شریف میں آیا ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطپہ بھی مرد کے نطپے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے مظواہر الحق نمبر دو صحبت کرتے وقت جب منی نکلے تو دل میں یہ دعا پڑھے اللہم لا تجعل لشیطان پیما رزقتنا نصیبا اس کے تین بڑے پیدے یہ ہے فائدہ نمبر ایک ساتھوے روز بچے کا نام رکھے اور عقیقہ کرے فائدہ نمبر دو جب بچہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے پاس لے جائے اور ان سے برکت کی دعا کرائے اور کجور یا چھوارے یا کوئی اور چیز ان سے چھبوا کر بچے کے موں میں ڈلوائے نمبر تین جب بچہ بولنے لگے تو پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھائے اور یہ آیات بھی یاد کرا دے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا یہ روایت حسن میں آیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے